بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ اپنی لگزری کار پر کسی لمبے سفر کے لیے روانہ ہوا ابھی یہ لوگ کچھ دیر دور ہی گئے تھے کہ کسی عورت نے لفٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس شخص نے گاری روک دی وہ عورت پاس آئی اور بولی دیکھیں میرا نام موسیق ہے کہ آپ مجھے کچھ دیر دور تک لفٹ دے سکتے ہیں آدمی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اپنی بیوی اور پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھا تو سب نے ہسی خوشی ہاں کر دی اور یوں موسیقی ان کے ساتھ بیٹھ گئی موسیقی سے وہ سب لوگ اتنے لطف اندوز ہوئے کہ اسے اتار نہ ہی بھول گئے یہ لوگ ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ دو اور عورتوں نے لفٹ مانگی وہ دونوں بولے دیکھیں ہمارا نام دولت اور شہرت ہے ہمیں اگل سٹاب تک لفٹ چاہیے کیا مل سکتی ہے اس شخص نے پھر اپنی فیملی کے طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا تو سب انہیں پھر ہسی خوشی ہاں کر دی اور یوں دولت اور شہرت بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی وہ سب لوگ دولت اور شہرت سے بھی بہت جلد مانوس ہو گئے اور انہیں بھی اتار نہ بھول گئے ابھی گاری کچھ ہی آگے بڑھی تھی کہ دو اور لوگوں نے لفٹ کے لئے اشارہ کیا ان کے پاس پہنچے تو وہ بولے ہمارا نام گرور اور تکبر ہے کہ ہمیں کچھ دور تک لفٹ مل سکتی ہے چنانچہ ان کو بھی ساری فیملی کی رضا مدی سے وہاں مل گئی اور بہت جلد گرور اور تکبر نے بھی ان سب لوگوں کو اپنا گھر ویدہ کر لیا گاری اپنی منزل کی طرف گامزن تھی کہ دو ادھیر عمر عورتوں نے رکنے کا اشارہ کیا ان کے پاس پہنچے تو پتا چلا ان کا نام تکوہ اور پرہزگاری ہے اس شخص نے نہ اتنا گواری سے اپنی فیملی کی طرف دیکھا تو سب نے برا سا مو بنا کر کہا نہیں نہیں ہمیں تکوہ اور پرہزگاری کو لفٹ نہیں دینی اور ویسے بھی گاری میں اب مزید جگہ کھالی نہیں ہے اور یوں وہ لوگ تکوہ اور پرہزگاری کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ابھی وہ لوگ کچھ مزید آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک چیک پوسٹ نظر آئی وہاں ایک پولیس والا کھڑا تھا اس نے اس شخص کو کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے گاری میں ناجاز دور پر موسیق کی دولت شورت گرور اور تقبر کو لفٹ دی رکھی ہے لہٰذا اس جرو میں تجھے گرفتر کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی کہا اگر تم ان کی بجائے ان دو بڑھے عورتوں تقوہ اور پرہزگارے کو لفٹ دیتے تو تجھے اس کا اچھا صلاح ملتا لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اس کے بعد وہ اسے ایک کالکوٹری کے طرف لے گیا جس کے دروازے پر موت لکھا تھا جب اس شخص نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے اپنے گاری اور فیملی کا خیال آیا وہ اس خیال سے واپس پلٹا تو کیا دیکھا اس کی بیوی پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی جب پولیس والا اسے موت کی حوالے کر رہا تھا تو اس کی بیوی پڑی سپیٹ سے گاری کو لے کر دھول اڑاتی ہوئی اس کی قریب سے گزر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی یہ شخص موت کی کال کوٹھڑی کے جانب جاتا ہوا افسوس کے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جسم اسی کی دولت شورت گرور اور تقبر کا وہ اپنے زندگی کے سفر کے ساتھ سمجھتا رہا دراصل وہ سب ناجائز تھے جو بیوی اس کی شریک حیات تھی اس نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور اس کے جاتے ہی اس کے ہر چیز کے مالک بن بیٹھی تھی اور جن بچوں کی خوشیوں کی خاطر وہ یہ سب حرام اور ناجائز کام کرتا رہا وہ اسے موت کی مصیبت میں تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے کاش میں نے تقوی اور پرہزکاری کو لفٹ دی ہوتی وہ شخص افسوس کے آنسوں رو رہا تھا تب ہی اسی موت کے کال کوٹھڑی میں ڈال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا موسیقی